ہلو ایرون تو آج کے ویڈیو میں ایکس پلینگ کرنے والا ہوں دو جہاں ساتھ میں آئی آئی ریس مووی سروم جس کی ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 4.7 نوٹ آف ٹین اور یہ ایک خورا مشٹری سیلر مووی ہے اس کے اسٹوری لینڈ کافی بڑھیا ہے تو جلی یہ ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں کہانے کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو جنگل میں بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے بعد سینج سفت ہوتا ہے اور ہمیں ایک امریکان ریٹنگ تارہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ پلین سے کہیں جاری ہوتی ہے یہاں تارہ کے دوستوں کا نام ڈروائہ ہولی لیسا اور پلوٹو ہوتا ہے یہ سب اپنے فرینڈ جیک سے ملنے دوسرے کنٹری جاری ہوتی ہے کیونکہ جیک نے انہیں ایک اسپیسل مسلوم کے بارے میں بتایا تھا جسے کھانے کے بعد سب ہی کو بہت مجاتا ہے اب اس کے بعد یہ گاڑی سے جنگل کے راستے جانے لگتے ہیں چیک انہیں اسی مسلوم کی پہچان کے بارے ہم بتاتا ہے پھر جب یہ لوگ جنگل کے راستے آگے بڑھا رہ ہوتے ہیں تب ہی اچانک کوئی جانوار ان کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے جس سے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اب چیک کہنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بکری ہے پھر جب یہ اس کے پاس جاتے ہیں تب ہی وہ اچانک سے اپنے آنکھیں کھول دیتی ہے اسے دیکھ کر یہ سب ہی ڈر جاتے ہیں پر تب ہی پلوٹو اسے مار دیتا ہے یہ دیکھ کر باقی لوگوں کو کافی برا لگتا ہے اب انہیں وہاں پر دو آدمی دکھائی جاتے ہیں جو کی اسی جنگل کے رہنے والے تھے اس کے بعد ڈر آئے انہیں وہ بکری دے دیتا ہے اس کے بعد وہ اسے لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ کیمپینی کے لیے ایک لیک کے کنارے رکھتے ہیں پھر گاڑی سے اترتے ہی جائے ان سبھی کے موائل فون کو لے دیتا ہے کیونکہ موائل فون کے یہاں پر سبھی کو ڈیشٹرپنگ فیل ہوگا اسی لیے وہ سبھی کے فون کو گاڑی کے اندر رکھ کر وہ گاڑی کی چابی پلوٹو کو دے دیتا ہے اب یہ لوگ ٹینٹ لگا کر وہاں پر انجوائے کرنے لگتے ہیں مہی تارہ گاڑی میں بیٹھ کر ایک گائیڈ بک کو پڑھنے لگتی ہے ادھر لیسا اور ہولی اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں اور جیک اسے ٹائم نہیں دے رہا تھا پھر مسروم سلٹ کرتے سمیں جیک ان سبھی کو مسروم کی بیرائیٹی کو بتاتا ہے جیک بتاتا ہے جس مسروم کے اوپر بلیک ڈاٹ ہوتا ہے انہیں ڈیتھ مسروم کہتے ہیں اور اسے کھانے سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی یہ مسروم انسانوں کے دماغ میں نصہ کر دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ انسان مرے ہوئے لوگوں سے بھی بات کر سکتا ہے اور اپنے فیوچر کو پڑھنے کر سکتا ہے ادھر تارہ اکیلے اس جنگل میں گھوم رہی ہوتی ہے جو کی جیک کے اس بات سے بلکل انجان ہوتی ہے اور تب یہ گلتی سے اس کی بلیک ڈاٹ مسروم کو کھا لیتی ہے مسروم کھاتے اسے خواب جیسے بیزن ہونے لگتے ہیں اور وہ جوٹ جو سے جھٹکے لگنے لگتے ہیں اس کے بعد تارہ کوئی فیوجن پریڈکسن ہونے لگتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے جیک اسے یہاں پر بچانے کے لیے آئے گا پھر سچ میں جیک اسے بچانے کے لیے آتا ہے جو تارہ کی یہ حالت دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے واپس لے جانے لگتا ہے اس کے بعد لیسا اسے ٹینڈ میں ریشٹ کرنے کے لیے سلا دیتی ہے پر تارہ کو نین نمی آرہی تھی وہیں باقی کے لوگ باہر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی جیک ان سب کو ایک اسٹوری سناتا ہے جو پاس کے ایک اولد سلڈرن ہوم کی تھی جیک بتاتا ہے بہت سار پہلے اس سلڈرن ہوم میں دو سادو رہا کرتے تھے پر وہ لوگ سادو کے نام پر سیطان تھے ان میں سے ایک کا نام بلیک بردر تھا جو کی بچوں کو ٹارچر کرتا تھا اگر کوئی ان کے خلاف ہوائی اٹھانے کی کوشش کرتا تو ان بچوں کو جان سے مار دیتے تھے تب ہی وہاں پر دو چھوٹے بچے آتے ہیں جو ان کے چچ پر پتر فیک رہے تھے تب ہی بلیک بردر انہیں پکڑ لیتا ہے اس کے بعد وہ انہیں اسٹوری روم میں لے جاتا ہے اور اس میں سے ایک بچے کو خانسی پر چڑھا دیتا ہے پھر وہ دوسرے بچے کو وہیں پر چھوٹ دیتا ہے تاکہ وہ اس پہلے بچے کو دیکھ کر پاگل ہو جائے اس کے بعد وہ دوسرا اچھا پاگل ہو گیا اور اس نے وہی بلیک ڈاٹ مسروم بلیک بردر کے کھانے میں ملا دیا تھا اسے کھانے سے اسے بلیک بردر کو کافی عظیب بزن آنے لگتے ہیں جس کے بعد اس رات ہوں پر سبھی اٹھاتر لوگوں کا مٹھا رہ گیا اور نیٹے جب پولیس چیک کرنے آتی ہے تو اسے وہاں پر کیوال وہی بچے ملتا ہے اور تب سے لے کر آج تک بلیک بردر اور وہاں پر موجود کسی کی ویڈٹ بارڈی نہیں ملتی جو کہ ابھی تک ایک رہز بنا ہوا ہے اور اسٹوری ختم ہوتا ہے یہ تارہ ہوس میں آ جاتی ہے جائے کہ ان سب کو بتا رہا ہوتا ہے یہاں کے مسروم میں بہت ساری بیرائیٹی ہوتی ہے جیسے کھانے سے لوگوں کو عجیب سا ہونے لگتا ہے جیسے کسی کو سبھی جگہ پر پتھر ہی دکھائی دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو عجیب سی لیٹ بارڈی ملنے لگتی ہے اس کے بعد سبھی لوگ ریٹس کرنے کے لیے سونے چلے آتے ہیں اور باہر انہوں نے آ کر وہ مسروم والی چائے رکھی ہوئی تھی تاکہ یہ سب صبح اٹھ کر اسے پی سکیں تب ہی پلوٹو کا اپنی گلخن سے جھاڑا ہو جاتا ہے اور اسی گستے میں وہ باہر آ کر وہی مسروم والی چائے پی رہتا ہے وہاں تارہ بھی پریسان ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے وہی چائے پیتے ہی پلوٹو کو عجیب سے بیزان آنے لگتے ہیں جس میں وہ دیکھ کر جنگل میں بندی ایک گاہ اسے بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک جنگل میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ فلٹ کرنے کے لیے اس کے پاس جانے لگتا ہے اس کے بعد وہ اس لڑکی کے پاس جا کر اسے فلٹ کرنے لگتا ہے پر تب ہی کوئی جانور اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اب تارہ کو ہوس آتا ہے جو یہ سب ایک ویزن میں دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی تارہ ٹینڈ میں پلوٹو کو چیکنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر پلوٹو گائب ہوتا ہے اب تارہ اسے دھوننے کے لیے جنگل میں چلی ہی آتی ہے جہاں پر پلوٹو گائے سے بات کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تارہ اسے واپس سے ٹینڈ میں لے کر جا کر سلا دیتی ہے آگلی صبح جب ہولی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنا بال کٹا ہوا پاتی ہے اور وہاں سے پلوٹو کی گائب تھا اس کے بعد تارہ ان سب کو اپنے دریم ویزن کے بارے میں بتانے لگتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر ایک ہی نہیں کرتا اب تارہ کے علامہ سبی لوگ یہ چاہ پی لیتے ہیں اس کے بعد چیک کرنے پر انہیں کیول وہاں پر پلوٹو کے کپڑے ہی دکھائی دیتے ہیں پھر جب یہ کال کرنے کے لیے اپنا فون گاڑی میں چیک کرتے ہیں تو ان کے فون وہاں سے گائب ہوتے ہیں جس سے یہ کافی گھبرا جاتے ہیں اور سب کو لگتا ہے سید ان کے سبی فون کو پلوٹو اپنے ساتھ لے گیا ہوگا اسی لئے یہ لوگ پلوٹو کو ڈھوننے کے لیے جنگل کی طرف جاتے ہیں اب یہاں پر یہ لڑکیں لڑکوں سے الگ ہو جاتی ہیں تھوڑا آگے جانے کے بعد تارہ کو بلیک مونکی آتمنہ جاتی ہے جسے دیکھ کر یہ تینوں یہاں سے بھاگ جاتی ہیں اب تارہ ان دونوں کو اپنے بیجن کے بارے میں بتانے لگتی ہے تب ہی ہولی کہتی ہے ہمیں بلیک مسلم کی چاہ نہیں پینے چاہیے تھی اب دوبارہ آگے چلتے ہوئے لیسا اور ہولی کو کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے اور تب ہی لیسا ایک گھٹے میں گر جاتی ہے جہاں پر اسے پلوٹو کو ڈیڈ بارڈی ملتی ہے یہ دیکھا تینوں بہت ڈر جاتی ہیں لیکن ابھی بھی انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ یہ سبھی مسلم چائے کے نسے میں تھی تب ہی انہیں یہاں پر کچھ فیل ہوتا ہے اس لئے چیک کرنے کے لئے وہاں جاتی ہیں تب ہی تارہ کو بلیک مون کی آدمہ دکھائی دیتی جسے دیکھ کر یہ لوگ کافی ڈر جاتی ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں لیکن تب ہی تارہ کا پیر فیسل جاتا ہے جس سے وہ نیچے گر کر بہوس ہو جاتی ہے اور اسی بہوسی میں اسے کچھ بیجن آنے لگتے ہیں جس میں وہ دیکھتے ہیں ہولی اکیلے ہی بھاگتے ہوئی ان دونوں آدمی کی گھر پہنچ جاتی ہے جو انہیں جنگل میں آنے سے پہلے ملے تھے دراصل ان کا نام ارنی اور برنی ہوتا ہے جو اسی جنگل میں رہتے تھے اب ہولی ان سے حرک مانگنے لگتی ہے تب ہی برنی ہولی کو کچھ بتاتا ہے پر یہ سب اسے سمجھ نہیں آرہا تھا برنی کہتی ہے وہ دونوں پہلے کسی دوسری جگہ پر رہا کرتے تھے جہاں ان کی اماں اکثر انہیں ڈاٹا کرتی تھی کیونکہ یہ دونوں کافی نوٹی تھے اور پھر ایک دن ان کی مون کی اسی جنگل میں موت ہو گئی اب ہولی فریس ہونے کے لئے واسروم جاتی ہے جہاں بلیک مون کی آتما اس پر اٹیک کر دیتی ہے تب ہی تارا کے یاک کھل جاتی ہے اور اسے پانیوں کے پاس ہولی کا بیک نجراتا ہے اس کے بعد ان ڈرائے اور جیک کو دیکھتے ہیں جنہیں ایک بچے اور لیڈی کی آواز سنائی دیتی ہے وہ ان کا نام پکار رہے ہوتے ہیں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک بھرم ہے اسی لئے یہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی دراؤ ہی گر جاتا ہے اور تب ہی اسے پلوٹو کی ڈیٹ بارڈی ملتی ہے اب دونوں کے سپر پتھل لگنے لگتے ہیں ادھر تارا اور لیسا دونوں مل جاتی ہیں تارا لیسا کو ہولی کا بیک دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ جیک بلیک بدر کی جو اسٹوری بتا رہا تھا وہ ایک دم سچ ہے اب یہ یہاں سے آکے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی انہیں لیک کے دوسرے سائیڈ جیک اور ٹرائے دکھائی دیتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں تم لوگ ہمیں ابینڈنڈ ہاؤس پر ملو کیونکہ وہ لوگ یہاں پر ہیلپ کے لیے جا رہے تھے اس کے بعد لیسا تارا کو چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن تب ہی تارا کو وہی جھٹکے پھر سے لگنے لگتے ہیں جس میں اسے ایک اور بزن دکھائی دیتا ہے جہاں ہولی اس گھر سے نکل کر بھاگنے لگتی ہے کیونکہ وہ دونوں آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے جنگل میں جاننے کے بعد ہولی کو وہی سروائیبل بچہ ملتا ہے جو اس سے ڈرا دیتا ہے جس سے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر تارا ہوس میں آ جاتی ہے اور لیسا سے اس لیک کو چیک کرنے کے لیے بولتی ہے کیونکہ اس میں ہولی کی ڈیڈ بارڈی ہوتی ہے پھر جب لیسا اس لیک کے اندر چیک کرنے کے لیے جاتی ہے تو اسے وہاں پر ہولی کی ڈیڈ بارڈی ملتی ہے اب لیسا تارا سے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا چل رہا ہے اس پر وہ بتاتی ہے جب سے اس نے بلیک ڈاٹ مسلم کو کھایا ہے تب سے اسے فیوچر بیجن آنے لگے ہیں اور اس بار وہ کہتی ہے کہ تم مرنے والی ہو یہ سنکر لیسا تارا کو وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے لیسا کے جانے کے بعد تارا کو بیجن آتا ہے اس میں وہ لیسا کو دیکھتی ہے جب وہ لیک کے راستے جا رہی ہوتی ہے تب بلیک مو اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اب تارا لیک کے راستے اسے ایبنڈن گھر پر پہنچ جاتی ہے جہاں تارا کے پاس ایک کلاری بھی ہوتی ہے تب ہی تارا کو گھر کے اوپر والے فرول پر کسی کا احساس ہوتا ہے اس کے بعد تارا جیک اور ڈرائے کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر جاتی ہے ادھر وہ دونوں ایک روم میں چھپے ہوئے تھے تب ہی ڈرائے کی چاکو نیچے گر جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر بلیک مو آ جاتا ہے جو اس چاکو کو اٹھا کر ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے دوسری تب تارا ان دونوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پر بلیک مو ان کے پیچھے ہوتا ہے اس لئے وہ بھاگنے لگتی ہے یہاں پر جیک کو تارا کے چیز کی آواز سنائے دیتی ہے اس کے بعد ڈرائے اس روم کا دروازہ اوپن کرنے لگتا ہے تب ہی سامنے اسی بچے کی آتما آ جاتی ہے لیکن وہ پھر سے گائب ہو جاتی ہے جیکیں سب دیکھ کر وہاں سے باہر نکلنے لگتا ہے تب ہی وہ بینڈوں کی نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے جس سے اس کے پیر فیکچر ہو جاتا ہے اب تارا وہاں آ جاتی ہے اور اس کی ہیلپ کرتی ہے اور پھر یہ دونوں وہاں سے نکل پڑتے ہیں اب چلتے ہوئے تارا کو بلیک مو ان کا حساس ہوتا ہے اسی لئے وہ جیک کو وہیں کھڑ کر کے آگے چیک کرنے کے لئے جاتی ہے تب ہی وہ بلیک مونگ پیر کی طرف بڑھتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے جیک کوئی نیچے گر جاتا ہے پھر تارا اس کے پاس جاتی ہے اور وہ جیک کو مارا ہوگا پاتی ہے اس کے بعد تارا کو مونگ دکھائی دیتا ہے جس سے ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ ایک پیر سے ٹکرا کر وہاں بہوس ہو جاتی ہے اس کے بعد جب اس کی یہاں کھلتی ہے تو وہ خود کو ریسکیو کرتے ہوئے پاتی ہے جہاں پر کچھ پلیس ٹیم ریسکیو کر رہی تھی اب یہاں پولیس آجنے کو پکڑ لیتی ہے اس پر تارا کہتی ہے وہ قادل نہیں ہے پھر ایمبلیس میں جاتے ہوئے تارا کے رنگ بھون مجھتی ہے تب ہی اسے فلیس بیگ آتا ہے جس نے اس نے اسٹارٹنگ میں ہی گاڑی سے اپنا فون باہر نکال لیا تھا اور اس کے بعد اس نے پھر سبھی دوستوں کو اکیٹ کر کے مار ڈالا اور سب کو مارنے کے بعد اس نے اپنے فون سے پیرامیٹکل اور پلیس والوں کو کال کیا یہ سب اس کے ساتھ ہوئے بلیک ڈالٹ مسروم کھانے کی وجہ سے ہوا تھا وہ پیرامیٹکل والوں سے حرف مانتی ہے پر سبھی کے سبھی سانتے تب ہی اس کی نظر اپنے خون سے سنے ہاتھوں پر پڑتی ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ کیچی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے اس نے سبھی پیرامیٹکل والوں کو مار دیا ہے اس کے بعد وہ ایمبلیس سے خود کر جنگلوں کے طرف بھاگنے لگتی ہے اس کے بعد ہم مووی کے سٹارٹنگ آلا سین دیکھتے ہیں جس میں طرف جنگلوں میں بھاگ رہی ہوتی ہے اور یہ مووی یہیں پر سماپت ہو جاتی ہے آئی ہوپ کہ ویڈیو کا پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگت پھلی ویڈیو کو لائک کر گئے چینل کو سسکرائب کرنے مت بھولئے گا میں ملتا ہم سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے بائے